بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے چار خصوصی عامال رمضان میں کیا وظیفہ پڑھیں اور کیا عامل کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف رمضان عطا فرمائے ہیں تو ہمیں کوئی اور وظیفہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عامل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظیفوں سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں الا یہ کہ وہ بھی عامل صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بتایا ہوا ہو رمضان المبارک میں جو عامال کسرس سے کیے جائیں ان کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نمبر ایک کسرس سے لا الہ الا اللہ پڑھنا بزرگوں نے کسرت کی جو تعداد بتائی ہے وہ کم سے کم تین تسبیح ہے کیونکہ عربی میں جمع تین سے شروع ہوتا ہے نمبر دو کرمہ استغفار کی کسرت نمبر تین کسرت سے جنت مانگنے کی دعا کرنا نمبر چار دوزخ سے کسرت سے پناہ مانگنا اللہ تعالی سے جنت طلب کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لئے احادیث میں بہت دعائیں ہیں جن میں ایک دعائیں بھی ہیں اللہم انی اسألك الجنة وما قرب اليها اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب اليها اللہم انی اسألك الجنة وما قرب اليها اعوذ بک من النار وما قرب اليها اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جنت والے عامال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے عامال سے بھی پناہ چاہتے ہیں